سپیکر سب سے پہلے تو میں ابھی جو لوکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے میں صرف ایک بریف سا کامنٹ کرتا ہوں کہ اس میں اکتیس جینوری سے ہم نے اس کو ایک امرجنسی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور تب سے ہم نے پوری این ڈی اے میں کو پوری اختیارات دیئے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں لوکسٹ کے کنٹرول کے اوپر گومنٹ اس میں کوئی کتائی نہیں کرے گی کیونکہ یہ پوٹینشلی جس طرح ابھی بات ہوئی یہ پوٹینشلی یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے جس میں کئی تو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اس کی طرف اس کو کم کرنے کے لیے اور وہ ہم پوری طرح کر رہے ہیں اور انفورچنٹلی بیچ پہ کرونا آگیا اور کرونا کی وجہ سے جو سپلائز آنے تھے انگلنڈ سے وہ رک گئے وہ تو ہم انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اس وقت یہ ہون آف ایفریکہ کے اندر سے یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوزل پچیس سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومنہ ہوتا ہے تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ایک ہمیں خطرہ یہ کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوام آئے گا ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پر اپنے کرم کرے اور رحم کرے کیونکہ یہ ایکچلی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم ملک کے اس کا مقابلہ کرے گی اب سپیکر صاحب میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں پانچ پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں پانچ بھی تو کنکلوجن ہے چار پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے سپیکر صاحب یہ جب پاکستان میں چھبیس کیسز ہوئے تو تب اپنے ایکشن ریا ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے چھبیس کیسز کے اوپر ہم نے لوگ ڈاؤن کیا پاکستان کو اور یہ میں آپ کہہ دوں کہ وہ جو لوگ ڈاؤن کیا وہ کیونکہ ایک دنیا میں فنومنہ تھا یورپ میں دیکھ رہے تھے وہان پروونس وہان سٹی چائنہ کے اندر اس کے اندر ہم نے دیکھا تو صوبوں نے خود ریاکٹ کرنا شروع کیا جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے تو ایک کوئی سینٹرلائز پلاننگ اس وقت نہیں تھی میرا پہلے دن سے اور میری ٹیم کا میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فنومنہ ہے کہ اگر ہم ویسٹن یورپ کو کوپی کریں یا وہان کو کریں اب بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا برے صغیر ہے ہمارے سیچویشن بہت مختلف تھا یعنی جب سوشل ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں تو اب نیوزیلنڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں نیوزیلنڈ میں تو ویسی سوشل ڈسٹنسنگ ہیں وہاں تو جو ڈنسٹی آف ان کی عبادی ہے وہ تو پہلی ہوئی ہے اور پھر ایک جزیرے ہیں پاکستان کے اندر ہائی ڈنسٹی پاپلیشن کچھی عبادیاں غریب بستیاں جہاں آٹھ آٹ ناؤ 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 لوگ کمروں میں چھابڑی والے ڈیلی ویجرز یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے پر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے ہم بلکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں سے مرنا ہے اس سے بچانا ہے شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ لوگوں نے کہا اور سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا بڑی میرے اوپر بڑا پریشر تھا میری اپنے لوگوں سمجھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا جو کہ ہندوستان نے کر دیا جس طرح کا لوگ ڈاؤن نرندر موڈی کی حکومت نے ہمارے بعد کیا اور جب اب اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے کیونکہ نئی نئی چیزیں تھی دنیا بھی ایکسپیرینسیں سیکھ رہی تھی دنیا دیکھ رہی تھی ہر ملک اپنے اپنے ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا انگلنڈ نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہرڈ ایمیونٹی کے طرف جائیں گے انہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا جب کیسز بڑے انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن کیا برازل نے انہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا اس کے پریزیڈن نے تو آج با پچاس زار لوگ مر چکے ہیں اس سے بھی زیادہ تو ہر ملک اپنے اپنے کیونکہ کسی کو انتاظہ نہیں تھا میں آج ایک صرف اس کومنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار 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 یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوزن تھی سپیکر صاحب اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوزن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی پہلے دن سے میں آج اپنے اپوزیشن محمد کو کہتا ہوں تیرہ مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تیرہ مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضا دوں جو میں تیرہ مارچ سے کہہ رہا تھا آپ کو ٹائم ملے گا پلیز میں ابھی ابھی آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں نے کانسٹنٹلی دو چیزوں پر بات کی کہ کرونا اگر آپ اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سنگاپور کی عبادی ہے اگر آپ کے پاس پچاس ہزار ڈالر پر اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کافیوں لگا دو میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب تب کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا یہ کنسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں میں آپ کوئی بھی کوئی اٹھا کے دیکھیں آپ تو بڑا آسان ہے سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے کبھی کنفیوجن نہیں آئی اور میں آج اپنی جو ٹیم جو ان سی او سی میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف بھی تھے ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی دنیا کی ٹرنڈز دیکھی جاتی تھی ایکسپرٹ اپینین آتا تھا اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو باقی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن قائم کی پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹی لیٹرز ہیں پاکستان میں ہسپٹل میں کوئی کسی کو نہیں پتا تھا ہمیں یہ کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسیف کیئر بیڈز کتے ہیں ٹرینڈ سٹاف کتے ہیں یہ کوئی ڈیٹا آویلیبل نہیں تھا یہ ان سی او سی نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا کٹھا کیا انہوں نے دنیا کی ٹرنڈز اس کے مطابق پھر کوشش اپنے ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی سپیکر صاحب اس کی وجہ سے میں تو ان کی دعات دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی ہمارے فیصلے تھے وہ بالکل ان کے اندر تازاد نہیں آیا اور ہم کے سسسٹی آگے بڑھے اب وہ دیکھیں دو طرف سے تنقید ایک تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لوگ ڈاؤن لگا دینا ہے ہندوستان کی جو آج ریپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں کل نیو یورک ٹائمز کے اندر آئی یہ ریپورٹ جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن سے جو ہوئی ہے وہاں فگرز ہیں کہ چونتیس فیصد لوگ شدید غربت میں پڑ گئے غریب کچھلا گیا ہے لوگ ڈاؤن لگایا سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے پر نکلے ہوئے بچارے بیک اٹھا کے ٹرانسپارٹ کر دی سڑکوں کے پر لوگ مار گئے یہ جو سٹیڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی کہ اس لوگ ڈاؤن جس طرح کا اب سب کے سامنے ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے ہمارے سے زیادہ تھی سے سپریڈ کر رہا ہے وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں ممبئی کے اندر دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں تو میں آج سپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کبھی ہمارے میں کنفیوجن نہیں تھی کبھی کب کوئی کنفیوجن نہیں تھی جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچیں لیکن میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے ہمارے آج جب ہم نے یہ کھولا اور کیوں کھولا ہم نے سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ اترا نہیں ہوتا نقصان زیادہ ہوتا ہے ہندوستان کی اگزامبل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں دنیا کا سب سے امیر ملک وہاں دیکھیں نیو یوک میں کیا ہوا آج تئیس ٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریلائز کر رہا ہے وہ بھی ریلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتوار ایکانومی بھی جب آپ ایک ایک ایکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات تو ہم وہ تیجروں نے سب سے پہلے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کی کہ سارا بائیس کروڑ لوگوں کو بندہ کرو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہات سپوٹس دیکھو یہ ساری ہماری ان سی او سی کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری پوری سٹیڈی کر کے اپنے ملکی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے اب تک اللہ کا کرم ہوئے ہیں ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری عبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن جو اگلا فیز ہے سپیکر صاحب یہ مشکل فیز ہے یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے جو آپ جب جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو بھی اب اپنی کاربار کی ایکٹیوٹی جب کھولتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بماری پھیل جاتی ہے تیزی سے پھیلتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اتیاد نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپرلز پر پریشر پڑ گیا ہے اور اگر اتیاد نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے اس لیے یہ ساری اس اسیمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑوں کو اپنے بیمار لوگوں کو بلڈ پریشر کے لوگوں کو جن کی جن کو ڈائیبیٹیز ہے اصل میں تو جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ما شاء اللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکاور کر بیٹھے ہیں اسے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کو ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیا تو اس لیے میں آج پہلے تو آج میں یہ بھی جن جو جو رشتہ دار ہیں جن لوگوں کے آج چار ہزار لوگ ہمارے امباد ہو چکی ہیں اسے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں ملک دنیا سے لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب دو راستے ہیں اگر ہم اتیاد کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فسیلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہم ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا لیکن اگر ہم نے بے اتیادی کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں ان سی او سی میں کہ کون سے صوبے میں کون سے شہر میں کون سے ایریاز کے اندر اتیاد کی جاری ہے اور کتنی کی جاری ہے کتنی نہیں کی جاری ہے تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹی فورس ہے ٹائگر فورس ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمسٹریشن کے اوپر آگی بہت پریشر ہے وہ تھک چکے ہیں تو ان کو لگا دیا ہے ایس او پیز کے اوپر لیکن یہ ہم ان فورس بھی کریں گے اوپر سے ہمارے جو ان سی او سی میں ہاتھ سپورٹ دیکھ رہے ہیں سیلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم اتیاد سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں ایک اور بات ہوئی جی کہ کرونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوری ہیں وہ چھپا رہے ہیں کرونا کے پیچھے میں سپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں آج ہی آئی ہے وہ فگر آج آئی ایم ایف نے آج ان کی ان کی افیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے دنیا کی اکانومی کو بارہ ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں انگلینڈ کی اکانومی ان کا بیس پسند ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے نیگٹیو گروت سرٹ میں چلی گئی ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سو سال کے اندر یہ سب سے بڑا ایکنومک کرائسس آیا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا ایکنومک کرائسس آ گیا ان کے چالیس ہزار لوگ مر چکے ہیں لیکن سپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی امبات ہوئی ہیں لوگ ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اکانومی بند کر دیتے ہیں وہ فرق نہیں پڑتا کتنی امبات ہوئی ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی میں کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے جو تیرہ مارچ سے اکانومی بند کی اپنی اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوا ہے سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی اکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی اکانومی میں یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے بارہ ٹریلین ڈالرز اگر دنیا کی اکانومی کو لاؤس ہوا ہے اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاؤس ہونا ہے آج کوئی بھی پرڈیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو ریکاور کرنے میں کتنی دیر لگے گی آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں جو ریوائی بھی نہیں اب ہو سکتی ساری دنیا کو جو سروس سیکٹر ہے ٹورزم ہے ائرلائن سیکٹر ہے ساری دنیا کے اندر وہ کرائیسس میں چلا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا تو یہ جو کہنا میں بڑا مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جراب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں اکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری اکانومی کا پہلے بہت برا حال تھا ہم فیل ہو گئے تھے اکانومی کے اندر تو میں آج سپیکر صاحب صاحب پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ساری اتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سجلنڈ کی اکانومی ملی تھی ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے پوائنٹ زیرو سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے ہیں یا مائنسز بگئے ہیں تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیسکس رکھتا ہوں کیونکہ آپ کو خود ہی اکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی سب سے بڑی جو سب سے بڑا پرابلم بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں کوئی شاید کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو صحیح نہ سمجھ سکے دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے بہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا وہ اچھا وہ ہوا بھی کیوں ہماری جو ایکسپورٹس ایکسپورٹس تھی وہ بیس ارب ڈالر کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی لیکن جو امپورٹس تھی وہ ساٹھ ارب ڈالر پہ چلی گئی جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا اپیکٹ کے دور جارہا تھا ایکسچینج ریٹ کے اوپر ڈالر کام ہو جاتے ہیں ڈالر کی قیمت اوپر روپے کی قیمت نیچے تو پرابلمز تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم آئے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو مہنگائی اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی مہنگائی جب روپیہ پہلے ایک سو چار پہ تھا جب ہمیں ملا جب تک ہماری بار یہ ایک سو بائیس پہ ہو گیا اور وہ ہمارا جا کے انڈ میں روپیہ پہلے گرا اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے لیکن جو اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس بہنگی ہو گئی جب آپ کا روپیہ کمزور ہو اور جب تیل کی قیمت بہنگی ہو گئی اس کا امپیکٹ بجلی سب پہ پڑ گیا تو سپیکر صاحب وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایجسپنٹ ہونی تھی لیکن یہ ہم نے تو انہیرٹ کی تھی یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا اب دوسرا جی جو کرزے گئے لائیبیلٹیز دوزار تیرہ میں سکسٹین ٹریلین سولہ ہزار ارب روپے کا کرزہ تھا جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائیبیلٹی ہزار ارب پہ پہنچ گئی سال جو ہم نے جتنی بیٹس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا آدھا اس کا چلا گیا ان کے کرزوں کی قسطیں ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں خود سوچیں کہ اس کے بعد کہ تب پیسہ رہ گیا سارا پونٹ چلانے کے لیے جو ریزروز تھے ان کے بیس ارب ڈالر کے ریزروز تھے وہ کریش کر کے دس ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گامن ملی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو ہماری جو لائیبیلٹیز تھیں جو ایکسٹرنل لائیبیلٹیز تھیں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے سپیکر صاحب دنیا میں گئے اپنے دوستوں کے پاس گئے پیسے مانگنے گئے کہ جو ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں ہمارے مدد کریں دیکھیں سپیکر صاحب میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں جو کبھی شرم نہیں آئی پیسے کٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے اپنے ہسپتالوں کے لیے یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں مجھے کوئی شرم نہیں آتی سلاب کے لیے زلزلے کے لیے توکنل ملکوں سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے لیکن سپیکر صاحب جو مجھے شرم آئے جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگیں میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ ٹیم تھی شاہ جی میرے ساتھ تھے اسد میرے ساتھ تھا دیکھیں جائے آپ جو مرضی کر لیں آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو دوست بھی ہو لیکن جب آپ ہاتھ پھلاتے ہیں نا کسی کے سامنے اس کی آنکھوں میں لکواتی ہے اور وہ صرف میں میرے لیے شرم کی بات نہیں میرے ملک کے لیے کہ میں ملک جب جا کے کسی اسے پیسے مانگتا ہے اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے ہمارے بس پیسے نہیں تھے ہمارا ہم ڈیفولٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے تو ہم تین مہینے تو لگے ہوئے کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے اور سپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی اب میں آپ کو ذرا مثال لیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک ایک جو ملک کا پرائی منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر اگر میرے بچے بھوکے ہیں اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا میں صرف آپ کو یہ اس طرح یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے سپکر صاحب میں واشنگٹن گیا ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا سکسی سیون تاوزنڈ ہنڈرڈین ایٹی ڈالرز یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں واشنگٹن کی فائیو ہنڈرڈ اور فورٹی نائن تھاؤزن ڈالرز آسر زرداری نے وہ ٹرپ کی سیون ہنڈرڈ اور ففٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے اتنے زیادہ پیسے خرج کرنے سے کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھو گئے کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں یہ کتنے بڑے ہوتل میں ٹھائر ہیں ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے دوسری طرف آپ اس طرح ٹھائر رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں آگے آجائے جی یو این کی وزٹ آسر زرداری نے خرچ کیا ون پوائنٹ تری ملین ڈالرز تیرہ لاکھ ڈالر نواز شریف نے خرچ کیا گیارہ لاکھ ڈالر شاید خاکان عباسی نے کیا سات لاکھ ڈالر وہی ٹرپ میں نے ایک سو باسٹ ہزار ڈالر پہ کی ایک لاکھ باسٹ ہزار ڈالر دس کنا زیادہ فرق دیووس کے دیووس میں جناب گلانی صاحب گئے تو اوروں نے فور ہنڈر سکسٹی تھاؤزن ڈالرز پہ کی نواز شریف نے سیون ہنڈر سکسٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز پہ کی شاید خاکان عباسی نے فائیو ہنڈر سکسٹی وان تھاؤزن ڈالرز پہ کی اور میں نے کی سکسٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز پہ کی میں صرف سپیکر صاحب میں آپ کے لئے صرف یہ اس کی کہہ رہا ہوں میں صرف آپ کے لئے کہہ رہا ہوں میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرزے لے رہے ہیں اور مجھے میں آپ پھر سے کہتا ہوں جب شرم آتی ہے کیوں مجھے اپنے لئے تو لیدہ جو میری قوم وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو اور آپ کو یقین دلاؤں ہوں کہ سب دنیا کو ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے آج تو آپ اپنے موبائل فون پر بتا دیں کہ کون سے ملکیں کتنے کرزی ہیں کیا اس کی سٹیٹ ہے کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تو ایک طرف ہم کرزے لیتے جا رہے تھے ہماری دس سالوں میں لائیبلیٹیز گئیں چھے ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائیم منسٹر ہاؤس کا پانچ سو چونتیس کام کرنے والے تھے وہ آدھے کر دیئے پیسہ ہم نے کم کر دیئے اور سپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں لیکن وہ سٹاف آج کل کے زبانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں ہر جگہ جب کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹریٹی ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانہ اپنی اگزامبل سے لیڈ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ خود پیسے اور لوگوں کہیں کہ وہ پیسے رہاں خرچ کریں آگے آج آج جی سٹیٹ بینک کی باروئنگ جو ہمیں ملا چھے ٹریلین چھے ٹریلین روپیہ خرچ کیا چھے ہزار عرب روپیہ سپریم کورٹ سے لیے جو ہم نے ختم کر دیا ہم نے کوئی بارنگ نہیں کی پھر جی جو سیونٹی پسنٹ جو کرزے تھے سیونٹی پسنٹ وہ شورٹ ٹرم تھے ہم نے آکے الٹا کر دیا ہمارے آج سیونٹی سکس پسنٹ کرزے لانگ ٹرم ہو گئے ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا کیونکہ شورٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سیچویشن تھا کیا سرکلر ڈیٹ انہوں نے دوزار تیرہ میں ساری سرکلر ڈیٹ فور ایٹی یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹرلین 1.2 ٹرلین روپیز کی سرکلر ڈیٹ پہنچ گئی بارہ سو ارب کانٹریکٹ اب ہم فس کیسے گئے سارے کانٹریکٹ پہلے کے سائن ہوئے ہوئے ہیں ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یو بے ہم بیٹھا ہے کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ چار یا پانچ سینٹ پہ ہوئے ہیں باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹ تھے تو ایک تو ادھر فس گئے بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے بیچ رہے ہیں سستے بیچ میں سرکل اور ڈیٹ آگئے اس کے بعد گیس گیس کے پندرہ سال کا کانٹریکٹ ہم نے آر اینجی کا کر لیا وہ ہم نے تو نہیں کیا اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے اس سے بھی کام لیکن پندرہ سال کا ہم نے تو نہیں کیا تو یہ لائیبلیٹیز کے ساتھ میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا یہ جواب ہمارے سے مانگے جارہے ہیں جواب جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس سٹیٹ پر پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اب ہم نے کیا کیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو ترف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ بیس ارب ڈالر سے آج تین ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا پرائیمری ڈیفیسٹ پرائیمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس نقصان میں فائدے میں ہے پرائیمری مائنس کرزے یعنی جو آپ نے کرزوں کی قسطیں ادا کرنی ہے جو کی کرزیں پچھلوں نے لیے ہوئے تھے اس باری ہمارا پرائیمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا ہے ہمارا پرائیمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹریٹی کیمپین کی ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے ہماری فیڈل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے ہم نے پاکستان آرمی کو کہا پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نہیں ہے پھر یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پاورٹی لیوییشن کا اس کو اس برے وقت میں جبکہ کوورٹ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گی جیساں ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے تو اس کے ہم نے دو سو آٹھ عرب بلکہ کم نہیں کیا احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا ٹیکس پہ آجائیں جی پچھلے تین سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا سترہ فیصد پہ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا سترہ فیصد ہمارا ٹیکس کی گروہ تھی ہمارا نون ٹیکس ریونیو تیتیس فیصد بڑھا ہماری فورن ڈائریکٹ انویسپنٹ ایک عرب ڈالر سے گئی دو اشاریہ ایک عرب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسپنٹ ہماری ریمیٹنسز میں تین فیصد اضافہ ہوا ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جو جب یہ کووٹ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے دس سال میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور ہماری جو ریٹنگ تھی جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو ہماری بی تھری پوزیٹیو چلی گئی یعنی کہ دنیا ریکنائز کرنا شروع ہوگی کہ ایکانومی ہماری اپروف کر گئی ہے اور اب تک اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپے کرزے واپس کر چکے جو کرزے پچھلی حکومت میں اب جی میں آپ کو وے فورٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں مشکل حالات ہیں سب جانتے ہیں ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے ہمیں اکیلے کو نہیں ہیں تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے ہوتیلز پہ ریسٹرانٹس پہ ٹورزم پہ ہمارے علاقے ہیں کئی اور مجھے خاص طور پر افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ناؤڈن ایریاز ہے ہمارے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ چار پانچ گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنے آمدینی اکٹھی کرتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح ایس او پیز کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں لیکن یہ ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں لوگ بھوکے نہ مر جائیں تو یہ سب سے تو ابھی ہم کوئی پرڈیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا اتنا کتنا فال آؤٹ آئے گا تو ہم اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھیں ہم نے سپیشل ریزرف کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑھے تو ہم پیسے یا استعمال کریں تو نمبر ون ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو ایکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا تیس ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ان کو تاکہ سستے کرزے مل جائیں تاکہ وہ ہمارے جو جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈبل ہاؤسز یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے تیس ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکے وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر ان کو موقع مل جائے تو یہ جو کنسٹرکشن ہے سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز جی دیئے گئے یہ ہمارا نمبر وان ہے دوسرا اگریکلچر اب تک پچاس ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسیڈائز کی ہیں پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ اگریکلچر جو سیکٹر ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے پر تفصیل میں بات کیا ہے ہماری اب ساری کنسٹرکشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور اگریکلچر کو ہم آج پرائیٹائز کریں اور اس کو پر پورا زور لگائیں سیڈ سیڈ ڈیولپنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہے گئے ہیں بہت اور اس میں ہم چائنہ کی پوری مدل دے رہے ہیں میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنہ سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے اگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا پی ایس ڈی پی کو کام نہیں کیا اور ہم نے اپنے نون ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں لیکن پی ایس ڈی پی اس لیے نہیں ہم نے کام کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ایکانومی ہماری چلنی شروع اور لوگوں کو روزگار ملے ہمارا جی جو تیسرا ہے انڈسٹری انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پسے ہیں یہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پسے رہیں گے تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں روہ مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو ہماد آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لیا تاکہ ہمارے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو تاکہ ہماری انڈسٹری تاکہ ہماری انڈسٹری روائی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ڈینڈسٹریلائز ہو رہا تھا ایکسپورٹس ٹیگنٹ کی ہوئی تھی اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھیں نا یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروت ریٹ آپ کی نیچے آگئی کہ آپ پانچ پسنٹ پہ گروت ریٹ اگر آپ کی گروت ریٹ پانچ پسنٹ پہ ہے اور آپ کا ریکورٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کی امپورٹس آٹھ ہرب کی ہیں اور ایکسپورٹس بیس ہرب کی ہیں تو وہ تو ملک وہ سسٹینبل ہی نہیں ہے وہ تو جا جانا اس نے کرائیسس پہ ہے جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروت کے اوپر ہے آج چائنہ کی سٹنگت کے ایکسپورٹس ہیں ساؤتھ کوریا جو بھی ٹائگر آگے بنا تھا ایشن ٹائگر اس کی سب سے بڑی پریورٹی تھی ایکسپورٹس تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی تو ہم ان کے راو مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا میرے خواہل میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے اور پھر چوتھی چیز میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے کیونکہ سپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آگے آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے غریب رہے یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے یہ ہمیں روک رہا آگے بڑھنے سے تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے ایک تو کیش ہینڈاؤٹس یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو یہ جو کیش دیا ہے ایک سو چوالیس ارب روپیہ یہ جو ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولٹیکل بیسز پہ یہ پیسے بانٹے ہیں اور یہ انشاءاللہ ایک سو اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ایک اس کو ایک اور ساٹھ لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں جو سپیکر صاحب جو دوسری چیز جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری میری اور میری ہماری پارٹی کے ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلائی ریاست کی طرف تو فلائی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں جس طرح میں نے بتایا ایکانومی ملی پناہ گاہ اب تک ہم دو سو پناہ گاہ بنا چکے ہیں اور ہمارا ہمارا پروگرام ہے کہ یہ ہر جدر بھی لیبر سینٹنز ہے جدر بھی مزدور جاتا ہے جدر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچے وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے وہاں اس کو اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا سڑک پہ نہیں سوتا وہ نہاتا ہے وہاں تو یہ ہم پناہ گاہ ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے اور یہ وہ ویجن ہے ایک فلائی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پر یہ پناہ گاہ کے اندر جب ہمارے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جاں کے دیکھیں دیکھیں مزدوروں سے بات کریں پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے ایک کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پچھا رہے ہیں کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچنے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاتح کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ جس پہ جس پہ سات لاکھ پہلے سات لاکھ بیس ہزار تھا تو وہ دس لاکھ پہ ہے دس لاکھ پہ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جاؤ اور اب یہ کووٹ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سی کام ہوتا ہے پہلے سی وہ مشکل سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کھانا دینے کے لیے ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیج دیتے ہیں یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ یہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہو وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کفریج سارے پاکستان میں کریں گے پھر جی میں مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم نے دو ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیویلپنٹ ہو وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ڈیویلپنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے اور ہمارا فاتا پیچھے رہ گیا ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے فاتا کو انشاءاللہ ہم پوری الوکیشن دے رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی بی کے اندر کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا میں آج اس ادھر سے یہ ضرور کہوں گا سپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا چار صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاتا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے تین پسنٹ تین پسنٹ دیں گے فاتا کو کیونکہ وہ فاتا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے تو ان کے بڑے برے حالات تھے تو ان کی ری ڈیولپنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دے لیا میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے اور اور خطرہ ہے اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن کی آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمیسٹ ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بالکل اس وقت ان کا ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھائے جائے اور پاکستان کو گرائے جائے اوپن لی ان کے ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور جو رو نے کیا بھی اوپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سوفٹ بیلی یا ادھر سے فاتا سے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیویلپنٹ کریں اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے میں جی وی فورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر میں آج اپنے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ابھی میں بتایا نہیں کیوں میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ دو کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی تو ان کی پولیٹک بل نہیں تھی نمبر ون کہ پاکستان کے اندر یہ جو تین تھری ٹیئر سسٹم چل رہے ہیں جو ایڈوکیشن اپارڈ ہائیڈ ہے امیر کے لیے انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور پھر دینی مدرس تین ڈیفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں انگلیش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ ان کا کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے ایک کور ایڈوکیشن سیلیبس انشاءاللہ مارچ دوزار اکیس میں سارے پاکستان میں لاغو ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں بڑی مشکل پرائیوٹ سکول سب کو بٹھا کے میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی چیئرمنٹ ہے اور دوسری کہ دینی مدرس کو مین سٹریم میں لانا یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں تقریباً پچیس لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے دینی مدارس سے پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی اپنی سیلبس کے وہ بھی سبجکس پڑھائی جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائیٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں میری آخری دو پوائنٹس ہے جی فورن پالیسی کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فورن پالیسی میں سپیکر صاحب پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن تیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن تیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپن لی مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کا ہمیں برا بھلا کا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ملک میں آکے مار رہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کی رئے یعنی اس سے زیادہ زلط ساری جدر پاکستانی باہر تھے آپ جدر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت مجھے بھی بھی یاد ہے یہ دوزار دس کی بات اس کے بعد کیا ہوا ڈرون اٹیکس ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہاں ہم مضمت کر رہے ہیں سینیٹر کارل لیون یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا سینیٹر کارل لیون سینیٹ کی اوپن کمیٹی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیرنگ کے اوپر کہتا ہے ایڈمیرن ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ اوبجیکٹ کرتی ہے جب مضمت کرتی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں ایڈمیرن ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ دس سالوں میں ظلط یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے کیوں نہیں سچ بولتی ہے ان کے ساتھ کیوں یہ ڈبل فیسٹ ہے دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم یہ پڑھ رہی تھی باہر پاکستانی آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اساسہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے کم از کم اسی نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں اس میں مزدور ہیں محنت کش ہیں لیکن کئی پروفیشنلز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اسے سپیکر صاحب جب سے ہماری حکومت آئی ہے آج ہماری امریکہ سے ریلیشنشپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فورن پالیسی تھی جو ہماری پالسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے ہم صرف پیس ٹاکس میں ہم امن میں شرکت کریں گے ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گرام وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور امران خان کہہ رہا تھا there is no military solution there is only political solution انڈورس کرتا ہے آج ہماری ان سے ریلیشنشپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا ہے کوئی دوگلا پانا ہے کوئی ہم ڈیسیو کر رہے ہیں ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ایک ریلیشنشپ ٹرسٹ کے اوپر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لے یا کچھ لے ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے سارا وقت ہم یہ ایک پانا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہماری ریلیشنشپ اب ہمیں وہ کوئی زلیل نہیں کر رہا وہاں ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈانلڈ ٹرمپ ملے عزت دی ہے اس نے اس نے کوئی ہمیں کو یہ کہانے کی بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لئے اور سپیکر صاحب ہمیں میں بڑا آج اپنی حکومت کو اپنی فورن پولیسی کو اپنی فورن منسٹر کو ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ امن میں کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لئے اور فیوچر تو ٹریڈ کیے میں جی دو اور جو ہماری فورن پولیسی میں ایک ہمارے سعودی ریبیا سے بڑے زبردست تعلقات ہیں ہمیشہ رہے ہیں انہوں نے مدد بھی کی دوسری طرف ایران ہمارا ہمسائے ہے ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی ایرابیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھلایا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان ادھر کانفلیکٹ ہو سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لیبیا سے دیکھیں ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے سیریہ میں دیکھ لیں افغانستان میں بھی ابھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے سومالیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلیکٹ ہو جائے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا ایران نے بھی ریکویسٹ کیا سعودی ریبیا نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں اور ہم کر رہے ہیں کوشش حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر بچاتے نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں ایکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں کبھی کسی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو کٹھا کریں گے ملکوں کو اور انشاءاللہ مسلمانوں ماں کو کٹھا کرنے کوشش کریں گے میرا آخری فورن پولیسی پر پوائنٹ انڈیا دیکھیں جی میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے آپ سب کو پتا ہے کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر موڑی سے کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیز سے حل کر لیں اور ٹریڈ میں اگر ہمارے ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی سٹینڈر آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی بان تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گئے آپ کو یاد ہے پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا سٹاف سٹانس لیا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ یہ جو اس کا ایجنڈ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے تو ہم تب انتظار کیا ہم نے لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اوری طرف ان کی ایراغنس سلی گئے اور پھر جب پانچ آگسٹ کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو تو مجھے یاد ہے یہاں ہی میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیئے سپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگنسٹ نہیں ہے یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا ہمارا ایک ایڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے یہ ایک ہندوفتہ ایک ہندو سپریمیسسٹ ایک فیشسٹ ایک ناٹسی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے تو سپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریسن ریپرکشنز ہیں کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو اپنے ازاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی ان کی سوچ کچھ اور ہے اور اس کے بعد میں یونائیٹڈ نیشنز گیا ادھر میں خود لیڈرز کو ملا سارے ہیڈز ٹرمپ انکلوڈڈڈ جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں یہ ہندووں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے جس نے گجرات میں جو کیا تھا ایک چیف منسٹر نے اجازت دی تین دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا عورتوں کو ریپ کیا ایک لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے تب ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نومل آدمی نہیں ہیں اور میں نے پوری کوشش کی میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یورک ٹائمز جو کہ اپینین میکنگ اخبار ہے اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ آر ایس ایس کی کیا کنیکشنز تھی نارسیز کے ساتھ ہٹلر کے ساتھ یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے انہوں نے خود تحقیقات کی آج آپ دیکھیں یہ پانچ اوگس سے آج تک لے لیں کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹسزم نہیں ہوئی وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو بہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں دو دفعہ دو دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی سپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا جب میں نیو یوک تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں میں نے یہ اٹھایا یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو آر ایس ایس کا اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشٹ ویسٹن اخبار ہیں سب کے اندر ان کو جو اب اب جو یہ آر ایس ایس کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے سیکلورزم کی ختم وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک مہارا بہت بڑا کریڈر تھا لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ یو این سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں تو یہاں ایک ڈراما شروع ہو گیا کہ جراب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے کنٹینر آ گیا سب آ گیا وہ سارا ایک مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمی ریشو کا انفورچنٹلی وہ نیجے چلا گیا لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمی ریشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ کیا ہے خاص طور پر نرندر موڈی نے پھر وہ حرکتیں کی وہ جو اس نے دو لیجسلیشن پاس کی خاص طور پر مسلمانوں کے کرنے کے لیے اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پوگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتلیہ ہم کیا تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے اب ہمارا کام ہے ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے بڑھ لے کے جائیں کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا جو میری جو اپنی سمجھ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹن پہ پہنچ گیا ہندوستان جو آٹھ لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے یہ انسسٹینبل ہے اور ان اس نے کیا کیا ہے کہ کشمیروں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چالی نہیں سکتی بندوق کے زور پہ وہ کتہ چلے جائیں گے اسی لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے یہ انسسٹینبل ہے اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کورٹ کے بعد یہ جب بھی یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی مومن میں آخر میں جی میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر سپیکر صاحب کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی وہ سینگ ہے کہ نیشنز بداؤٹ ویژن ڈائے اس ملکی اس ملکی ایک ویژن ہے یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلائی ریاست اور جب اسلامی فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پندرہ سو سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے سپیکر صاحب جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسلینٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے کووٹ آتی ہے مدینہ کی ریاست کدھر ہے دیکھیں جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ذرا تھوڑا سا پانچ منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی صرف اللہ کے پاس ہے اللہ نے کسی کو جورس ڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جورس ڈکشن ہے لہٰذا قرآن میں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ زبردستی کسی کے یہ تو اللہ کا ایک خاص ایک اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے لیکن ہمارے یوت کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بیسزی اسٹیٹ بنی کیوں تھی علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے ہیں جی بڑے لبرل آدمی تھے قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیوشن اس وقت چودہ سو سال پہلے بنی تھی مدینہ میں سو ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے نمبر وان اصول نمبر وان انسانیت تھی دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی اور وہ جو پیٹن فالو کرتا ہے اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج سپیکر صاحب جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی چاہے وہ آج آج سپیکر صاحب چائنہ اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنہ سے آ جائیں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنہ کے ایکسپیرنس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے چائنہ نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور کو ایک اوپر اٹھا کے ایک عزیم قوم بنا دی چائنہ نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے ایکولیو یعنی ساری دنیا کو پتا ہے کہ چائنہ کو آپ کو اٹس ای میٹر آف ٹائم کہ چائنہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے تو ہوا کیا اللہ کی بھی برکت تو اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو امرجنسی کیش اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح آپ نے کمزور طبقے کو پر اٹھانا ہے اس کا جو دوسرا مدینہ مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ ایک کتاب ہے انگریزی کی کسی کو موقع ملے تو پڑھیں دی ایرب کانکسٹ اس کا نام ہے وہ لکھتی ہے کہ کیسا کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر جی 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 پڑھ دیں سپیکر صاحب پلیز میرے یہ بات سننیں یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر وہ کیا کیا سرکارِ مدینہ نے جو سکس ٹوینٹ یہ تاریخی ہٹ ہے یہ کوئی گریگ میتھولوجی نہیں ہے تاریخ کا حصہ سکس ٹوینٹی فور یا ٹوینٹی فائی میں جنگِ بدر ہوتی ہے تین سو تیرہ لوگ ہوتی اور سکس ٹھرٹی سکس میں گیارہ سال کے بعد جو سوپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر وہ کولیپس کر جاتی ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یار وقت میں گیارہ سالوں میں اور بارہ سالوں میں پرشن ایمپائر جو دوسری سوپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان گیارہ بارہ سالوں میں وہ سارا دنیا میں ایک ایسا کوئی ایکسپلین اللہ اکبار اللہ اکبار اشعاد ان لا ایلہ ایلاللہ اشعاد اشعاد ان محمد رسول اللہ حزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے امرجنسی ڈیکلئر کی ہوئی ہے اور انڈی ایم اے کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے تمام اختیارات جو ہے وہ انڈی ایم اے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اسے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں ریپورٹ ہوئے ریجسٹر ہوئے تو ہم نے لاکڈاؤن کر دیا اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی اگر کرونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ فیصلہ لینے میں ہچ کچا ہٹ کا اظہار کر رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بلکل واضح تھی لاکڈاؤن میں مرحلہ بار نرمی کی گئی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس امرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاکڈاؤن نافذ کیا لیکن بھارت میں جس طرح سے لاکڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا میں صرف یہ کنٹرورڈ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومنہ تھا ہمارے سارے یوت کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا دو ایمپائر سے وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا تیس سال کے بعد یعنی مدینہ کی جو حجرت ہوئی سکس ٹوئنٹی تھری میں اس کے تیس سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گی تو کیا ہوا تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی انہوں نے کیوں ہمیں اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تابہت جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے تو سپیکر صاحب وہ جو وہ جو ہوا وہ جو وہاں ہوا وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ ہوا کیا جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کیسے وہ ایک دم پھیل گئے جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی کدھر سے آیا بادشاہ ہے شہزاد آیا کوئی کوئی فرق نہیں انہوں نے صرف اور صرف ان کی سٹرنگت تھی ان کی میرٹ ایک معاشرے میں میرٹ آکرسی آگئی آج سپیکر صاحب آج اگر آپ سٹیڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گیا اور مغرب آگے چلا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا تو جب مغل پہلے چھے مغل بادشاہ ایک سو پچاسی سال انہوں نے حکومت کی ایک سے ایک بہتر تھا لیکن اورنگزیب کے بعد چھے نے ایک سو پچاسی سال حکومت کی اورنگزیب کے بعد تیرہ سالوں میں اگلے چھے نے حکومت کی کیونکہ کسی میں کیپبلیٹی نہیں تھی اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلیٹی نہیں تھی اس کے بعد اگزیکلی وہ یو آٹمن ایمپائر کے ساتھ عثمانیہ سلطنت سلمان کے بعد اس کے بعد کون آیا اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا جو کیپبل تھا اس کو سازز کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلمان کی فیورٹ تھی اس کے بعد ان کے ڈیکلائنٹ شروع ہو گئی سو ڈیموکرسی کیوں پرویل کی جتری ڈیموکرسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکرسی آگے چلی جاتی الیکشن میں ڈیموکرسی نہیں ہے ڈیموکرسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکرسی میں اکاؤنٹی بلیٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی اس کی وجہ سے ڈیموکرسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی آج چائنہ آگے نکل گئے ہے آج چائنہ کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے آج آپ ان کی فالو کریں کومنسٹ پارٹی یہ جو دو آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیر لی اور پریزیڈنٹ چالیس چالیس سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں ان کی اتنی ان کا تجربہ بھیان ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا ہے اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالا دستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا دو اے خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون رول آف لاؤ تھا کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا حضرت عمر ایک عام آدمی پوچھتا ہوں ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹبل تھے جواب دے تھے آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں سٹڈی کریں آج دنیا کو جو غریب ملک ہے جس جدر غربت ہے وہاں رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی مجھے ملک بتا دیں افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیروں ہیں پیسے ہیں منرلز ہیں سب کچھ ہیں تیل ہیں غربت کی انتہار جب سٹڈی کریں گے وہاں رول آف لاؤ نہیں ہے وہاں لوگ ان کے حکمران سارے آپ ان کی پوری سٹڈی کریں ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں جب تک آپ رول آف لاؤ نہیں لے کے آتے ہیں اور رول آز اکاؤنٹبل نہیں ہے یہ جو سارا پروسس شروع ہوا تھا ویسٹن ڈیموکرسی کا جو جو ویسٹمنسٹر کی ہے وہ میگنا کارٹر سے شروع ہوا تھا وہ کیا تھا بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا وہ پروسس شروع ہوا تھا تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈالنے ہیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائے نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹبل نہیں ہیں وہ جوابتیں نہیں ہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آج تقریباً ایک ٹریلین ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھ دی ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے سپیکر صاحب میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر نہیں کرنے دی مجھے جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے غلط باتیں کرتی ہیں میری کسی سے کوئی لڑائی ہے ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹوبلیٹی پروسس نہ چلا ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صحت ان کے علاج کرنے کے لیے ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور نہ ہم کیا کوئی ملک نہیں بڑھا اب سوزیلنڈ کے پاس کیا ہے نیوزیلنڈ کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس جو منرل ویلس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ریزروز ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر پانچ میں ملک میں ہیں جس میں تین چار مین جیم سٹونز ہوتے ہیں تین اس میں سے فیفت بگس ریزروز ہیں تین جیم سٹونز کے پاکستان میں حریب ترین ملک ہے وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہمارے پاس جو ریک و ڈک کا یہ کیا ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھسا ہوا ہے جہاں پاکستان کو پیسہ آنا چاہیے تھا نہیں آ رہا وہ کارکے کا وہ ہوا سارا وہ کرپشن کی وجہ سے ایک سو نوے عرب روپے کا ہمارے گنز ڈیمیجز ہو گئے پڑھ کے ہمیں وہ ماف کروائے نہیں تو ہمیں ایک سو نوے عرب روپے اور پڑھ جانا تھا اور پیچھے سا سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا ہم جب آپ جب آپ کسی کو پر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولٹیکل وکٹمائزن نہیں وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر دوزار دو کا فلیٹ ڈیکلیئر ہوئے مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں چھے کیسز کر دیئے میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں دو کیسز کیے کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا کہ وکٹمائزیشن ہے میں جواب دے تھا میں جب وہ فلیٹ لیا تھا میں کہ ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا میں تو جواب دے ہی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا اس کے باوجود دس مہینے میں سپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب بانگے میں نے دیئے چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دیئے موگیجز دکھائے کتنے کدھر سے پیسہ آیا موگیج میں کتنا گیا کب وہ موگیج دیا فلیٹ کب بکا بیوی سے جو پیسے لیئے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائے ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے وہ بیوی نے ایمیل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھا انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے وہ کہتا نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی پندرہ سال پرانی جو میرے ٹرانزیکشن بیوی کے ساتھ تھا منی ٹریل دی اس کی منی ٹریل دی سپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا یہ ہر اس ملک میں جس میں جنرل ڈیموکرسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہ امانت دار ہوتا ہے وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا نیب تو پرانی ہے 90% کیسز بھی پرانے ہیں لیکن گالیاں ہاروز مجھے پڑتی ہیں کہ جنہ آپ دیکھیں امران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا دیکھیں سپیکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشنی جاتے ہیں ڈیبیٹ سب سے جو سب سے امپورٹن چیز ڈیموکریسی کی کاؤنٹوبلیٹی اور میرے کے بات تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈیبیٹ سے کیا ہوتا ہے اب دیکھیں انگلنڈ کے اندر بریکسٹ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے دو آلہ ملک ڈوائیڈ ہو گیا ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا لیکن انہوں نے کس طرح ڈیبیٹ کے بعد ایک ملک کٹھا ہو گیا یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیاب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح تو مل دیکھیں نا سپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیاب بنائی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈمنٹل پرنسپل یہ ہے کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں آپ اپنی ویلت کا یا نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فش روٹس فرم دی ٹاپ جب اوپر سے خراب ہوتا ہے وہ سارا معاشر نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کے کرپشن کا سپیکر صاحب نمبر وان پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیویلپنٹ پر جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے نمبر ٹو پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے وہ آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے وہ سیکنڈلی وار جب آپ پیسہ باہر بیجتے ہیں اسٹیمنٹ لگائے جاتا ہے دس سرب ڈالر پاکستان سے مانی لانڈر ہوتا ہے ہر سال یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا اسٹیمنٹ ہے تو یہ جب دس سرب ڈالر باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے چھے رب کا کرزہ لینا پڑتا ہے جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ پیسہ ملک میں خرچ ہو تو ہم روزگار دے سکتے ہیں وہ باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد روپے پہ لیدہ پریشر پڑ جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں آپ کو اب یہ کیا ہوا شگر امیسرس لاسٹ ختم کرتا ہوں شگر اس شگر کیا ہوا شگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں یہ شگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے چینی کی قیمت بڑھ گی چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں ہم نے انکوائری کر دی انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اسے انکلوسف اس پر رپورٹ کیا آئی پتہ سب سے پہیزر یہ کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتہ چلوایا کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے وہ کہتے ہیں جی شگر مل اسوسییشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے جنہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں جب ہم نے فرینزک اس کی آڈٹ کی سپیکر صاحب اس میں جو چیزیں نکلیں اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے کیا چیز نکلی انتیس ارب روپے کی چار سالوں میں سبسیڈی لی انہوں نے اور ٹوٹل ٹیکس ساری شگر ملز نے ناؤ ارب روپے کا دیا ساری شگر ملز نے مل کے نائن بلین روپیز کا ٹیکس دیا سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ بین کٹوٹی کرتے ہیں ان کی پرائیس سیٹ ہوتی تھی ایک سو سی ایک کتنی ان کو ملتی تھی ایک سو چارلی بیچ میں اپنے ہی شگر ملز کے ٹاؤٹس جا کے وہ پیسہ وہاں بات جاتا تھا پھر پتا چلا کہ جو شگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف سکسٹی ٹو سیونٹی پسنٹ ڈیکلیر ہوتے تھے باقی تیس پسنٹ آف بکس جاتے تھے بلین یعنی اربو روپے کا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے یہ ذرا سنائے پتا چلا کہ وہ چینی ستر فیصد افغانستان جا رہی ہے جب دیکھا تو وہ افغانستان اس پر سے تھوڑی سی باقی چینی واپس آ جاتی تھی ریبیٹ بھی لے لیتے تھے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے اور اوپر سے جب میں نے وہ چینیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ہمارے کرائیسس ہوا ہوا تھا ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزرف کا تو جب میں نے چینیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ہم اس نے کہا سرپلس کیا میں نے کہا جی شگر بلز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو کسانوں کے ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی پریشر میں ہم نہیں نہیں گورنمنٹ آئیزر ہم نے ریبیٹ دے دی تو اب جب وہ بیچ رہے ہیں جب میں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے تو یہ شاہ جی ہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی سپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا یہ ہے علمیہ اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں منوپلیز ہیں سارے جتنے سٹیٹ کے ادارے تھے جتنے ریگولیٹرز تھے ایسی سی پی کمپیٹیشن کمیشن اف پاکستان ایف بی آر سب ملے ہوئے تھے انہوں نے دو بکس رکھی ہوئی تھی ایک بک کے اندر کہ وہ جو افیشل ہے دوسری بک کے اندر بقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمیشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے وہ ایف بی آر والی کو کتنے پیسے جا رہے ہیں بقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساراں کو رہے تھے تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں سپرکر صاحب اپنی اپسٹر سے بڑے میں صرف سے کنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نامی بدلہ رہنا چاہتا ہوں میں صرف ملیم کرتا ہوں کہ ہمارا ملک اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی لیکن جب تک سپرکر رول آف لاؤ جب تک رول آف لاؤ اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹمیلٹی نہیں ہوگی ہم دی وہی سارے بنانا پرپلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور پڑے سپر پڑھوں گے شکریہ مزید عظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے ان کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کا مقصد اور صرف پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خوش کرانا ہے مزید عظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اس کے بعد پورونا وائرس اور اس کے بعد فورن پولیسی پاکستان کی جو صرف تحال ہے انہوں نے کہا کہ اسی وقت ہو سکتی ہے پاکستان میں میریٹوکریسی کا فروغ ہو دور دورہ ہو اور جمہوریت میں جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں تصور کیا جائے گا اس وقت تک جمہوریت ترقی نہیں کرے گی اور ہمارا پیارا مرک ترقی نہیں کرے گا